نمسکار پیارے سٹوڈنٹ آپ سبی کا سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل لیٹس ڈسکس میں پیارے سٹوڈنٹ جیسا کہ سکرین پر دیکھ رہے ہیں آج ہم ڈسکس کرنے جارے کلاس نائن کا بھی سے ہمارا ہندی ہوگا جو کی آقلن کارپترک سنکھا سیون ہے اور یہ سکسٹین آف اکٹوبر 2021 کے لیے ہے تو پیارے سٹوڈنٹ آج کا جو ورکسٹ ہے کافی امپورٹنٹ ہے اور آپ اس اسیسمنٹ ورکسٹ کو سب سے پہلے خود سے کیجئے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کیا کریں گے لیے سٹوڈنٹ یہاں سے آپ آنسر ملائیں گے رائٹ تو چلیے ہمیں سٹارٹ کرتے ہیں چلیے تو نمکہ دیانسوں کو پڑھ کر نیچے پوچھے گے پرسنوں کے صحیح بکلپ کے سامنے گولی یا پینسل کرنے رائٹ تو چلیے ہمیں سٹارٹ کرتے ہیں پیارے سٹوڈنٹ وہ نیپال سے طیبت جانے کا مکھے راستہ ہے یعنی نیپال سے طیبت جانے کا مکھے راستہ میں راستہ بتا رہا ٹھیک ہے فری کلیڈ فورڈ کا راستہ جب نہیں کھلا تھا تو نیپال ہی نہیں ہندوستان کی بھی چیزیں اسی راستے تبت جایا کرتے تھے ٹھیک ہے یہ بیپاری ہی نہیں سینک راستہ بھی تھا اسی لئے جگہ جگہ پر فوجی چوکیاں اور کلے بنی ہوئے ہیں جن میں کبھی چینی پلٹن رہا کرتے تھے آج کل بہت سے فوجی مکان گر چکے ہیں درگی کے کسی بھاگ میں جہاں کسانوں نے اپنا بے وسیرہ بنا لیا ہے وہاں گھر کچھ آواد دکھائی پڑتے ہیں ایسے ہی پریتیقت ایک چینی قلعہ تھا ہم وہاں چائے پینے کے لئے ٹھہرے تبت میں یادریوں کے لئے بہت سے تکلیفیں بھی ہیں اور کچھ آرام کی باتیں بھی ہیں یعنی تبت میں جو لوگ ہیں وہاں انہیں سمجھے بھی ہوتا ہے اور وہاں آرام بھی ہوتا ہے وہاں جاتی پاتی چھوہ چھوٹ کا سوال ہی نہیں یعنی وہاں کوئی بھید بھاو نہیں ہوتا ہے اور نہیں عورتیں پردہ ہی کرتے ہیں یعنی نہیں عورتیں جوہاں گھونگٹ کرتی ہیں بہت نمد سرینی کے بھکمنگے کو لوگ چوری کے ڈر سے گھر کے بھیتر نہیں آنے دیتے ہیں نہیں تو آپ بلکل گھر کے بھیتر چلے جا سکتے ہیں ایسے نمد سرینی کے بھکمنگے کو آنے نہیں دیتے ہیں باقی آپ گھر کے بھیتر تک جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو طیبت کی یہ ہے بہت اچھا ہے اب دیکھیں ریشنٹ اس میں جو پرسن پوچھے گئے اس سب ہی کا ایک ایک کر کے میں آپ کو انصر بتا رہا ہوں ٹھیک ہے کوشن نمبر فرسٹ ہے نیمڈس ریڈی کے وکلانگوں کو طیبت کے لوگ گھر میں کیوں نہیں آنے دیتے تو سمپل سا پہلا کا آپ کا آپسن نمبر بھی ہو جائے گا چوڑی کے در سے شیکنٹ ہے آپ کا فوجی چوکیوں اور کلو میں پہلے کون رہا کرتی تھی تو فوجی کلو اور چوکیوں میں پہلے جو ہے نیمڈس رنٹ وہ چینی پلٹن رہا کرتے تھے ٹھیک ہے کسان نے کہاں اپنا بسیرہ بنا لیا تو کسان نے اپنا بسیرہ جو ہے نیمڈس رنٹ درگ میں بنا لیا کہاں بنایا درگ میں بنایا اور پریتیکت کلہ کس کا تھا تو پریتیکت کلہ جو دیر اسٹوینٹ وہ تھا آپ کا چینیوں کا کس کا تھا چینیوں کا اور پھر ہے باہر شبد کا بلوم شبد کیا ہے باہر شبد باہر باہر کا جو ہے نا کیا ہو جائے گا دیر اسٹوینٹ اس کا بلوم شبد بھیتر ہو جائے گا رائٹ تو ایک پار پھر سے دیکھ لیجئے پہلے کا جو آپ کا انصر ہے پہلے کا جو آپ کا انصر ہے دی اسٹوینٹ وہ بی ہے دوسرے کا آپ کا سی ہے دوسرے کا آپ کا کیا ہے سی ہے تیسرے کا آپ کا دی ہے چوتھے کا آپ کا اے ہے پانچ میں کاپ کا سی ہے ٹھیک ہے چھٹا دیکھئے پریتیکت شبد میں اپسرک اور مل شبد کو الگ کیجئے تو اس میں جو اپسرک اور مل شبد ہے اس میں چھٹا کا ای ہو جائے گا اس کے بعد بیپارک شبد میں مل شبد اور پرتے ہوں گے بیپارک شبد میں مل شبد اور پرتے کون سا ہے یہ ڈی ہے ٹھیک ہے بیپار اور ایک راستہ سبد کا شو مناردھ شبد ہوگا راستہ سبد کا سامان ارتھ والے شبد کون سا ہے لیرے سٹوڈنٹ تو یہ بی ہوگا ان شبدوں میں شئے تطسم شبد چنکر لکھیں تطسم شبد آپ کو بتانا تاہیئے اس میں تطسم شبد ہو جائے گا درگ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور گرہ اور بھون شبد کس شبد کا پریاباشی شبد ہے تو گرہ اور بھون شبد یہ آپ کا پریاباشی شبد یہ آپ کا اے ہے یعنی گھر کا پریاباچی سبد ہے تو ایک بار پھر سے دیکھ لیجئے پیارے سٹوڈنٹ اس سبھی کا یعنی 6 کا آپ کا A option ہے 7 کا آپ کا D option ہے 8 کا آپ کا B option ہے 9 کا آپ کا C option ہے 10 کا آپ کا A option ہے آپ مجھے سپورٹ کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے اور ویڈیو کو شیئر کر کے ٹھیک ہے دیر سٹوڈنٹ تو چلیے پھر ملتے ہیں نیکسٹ ورک سٹوڈنٹ تب تک کے لیے بابائی ٹیک کیا ہیوین ایسٹینگ